اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اب ویڈیو پسند آجائے تو ویڈیو کو شیئر ضرور کریں چلیئے آپ لوگ کو ویڈیو دکھاتے ہیں السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ کیا آپ مطابع سے پریشان ہیں کیا آپ اپنے بڑھتے ہوئے وزن سے پریشان ہیں اگر آپ کا جواب ہاں میں ہے تو یہ کلپ دھیان سے سنیے گا آج کل مطابع اور وزن کا ورنہ یہ بہت عام بات ہو چکی ہے خاص طور پر خواتین کے درمیان کیونکہ آج کل ہر دوسری خاتون اپنے بڑھتے ہوئے وزن سے پریشان ہیں اس لئے خواتین اس کلپ کو دھیان سے سنیے گا وزن کو کم کرنے کی چیزیں جو ہے نا وہ آپ کے گھر میں چھپی ہوئی ہیں آپ کے گھر کے ہر کونے میں وہ چیزیں موجود ہیں جو آپ کے وزن کو بڑھنے سے روک سکتی ہیں آج وہی ساری چیزیں میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں ہوتا کہہ ہے کہ آج کل ایسا ہو رہا ہے کہ شادی کو دو سال ہوئے چار سال ہوئے ایک بچہ ہے بھی اور وزن مڑھنا شروع ہو گیا اب ہماری بہنیں ٹینشن میں آ جاتی ہیں دوائیں کراتی ہیں علاج کراتی ہیں کیا کریں کیا نہ کریں ٹینشن میں رہتی ہیں کچھ سمجھ نہیں آتا کیا کریں اچھا وزن مڑھنے کی جو شکایت ہے یہ پہلے جو عورتیں ہوا کرتی تھیں پہلے زمانی کی ہماری ماں اور دادی کے زمانی کی جو عورتیں ہیں ان میں یہ نا کے برابر ہوا کرتی تھی لیکن آج کل تو بہت عام بات ہو گئی ہے اس کی جہاں بہت ساری وجہ ہیں ایک وجہ ماہرین نے یہ بھی لکھی ہے کہ آج کل کی سہولتیں ہر چیز میں آج کل سہولت ہے باڈی کو حرکت نہیں مل پاتی ہے ہاتھ پر ہمارے چلی نہیں رہے ہیں باڈی کو آرام مل رہے ہیں ساری چیزیں موجود ہیں سہولتیں موجود ہیں الیکٹرک چیزیں موجود ہیں آپ کو تھرڈ فلور سے فسٹ پر آنا ہے لفٹ موجود ہے آپ کے وہ کام جو کبھی پہلے ہاتھ سے ہوا کرتے تھے آج کل ہاتھ چلانی نہیں پڑ رہا مشین وہ کام کر رہی ہے تو یہ بھی ایک وجہ ہے اسی لیے ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ اگر آپ کا وزن بڑھ رہا ہے آپ مٹاپے کا شکار ہو رہی ہیں تو پھر گھر کے جتنے بھی کونے ہیں اور یہ جو گھر ہے آپ کا یہ آپ کے لیے بہت زیادہ مددگار ثابت ہوتا ہے بڑھتے ہوئے وزن کو روکنے کے لیے بس تھوڑی سی سمجھداری کی ضرورت ہے اچھا زندگی اتنی بیزی ہو گئی ہے اتنی بیزی ہو گئی ہے ڈاکٹر کہتے ہیں جم کرنے جاؤ اب ہماری مسلم بینے جم کرنے بھی نہیں جا سکتی ہیں کیونکہ آج کل ہر جگہ جم نہیں ہے اور اگر جم ہیں بھی تو خواتین کے لیے اسپیشل جم نہیں ہے جہاں وہ اوپل لی جم کر سکے پھر جم کے لیے الگ سے ٹائم نکالنا ٹھیک ہے نا اسی لیے ماہرین کہتے ہیں کہ جم جانے کی بلکل ضرورت نہیں ہے بلکہ آپ اگر چاہیں تو گھر کے ہر کونے کو جم بنا سکتی ہیں آپ اگر چاہیں تو پورے گھر کو جم بنا سکتی ہیں پورا دن آپ جم کر سکتی ہیں اور جم جاؤگی آپ تو اتنا فائدہ نہیں ملے گا اگر تھوڑا سا سمجھداری سے کام کرو تو گھر کے جتنے بھی کام آپ کرتی ہو کیونکہ خواتین کتنی بھی زی کیوں نہ ہو گھر کے کاموں کے لیے ٹائم نکال ہی لیتی ہے یہ جو آپ دن بار گھر کے کام کر رہی ہو اسی کو اگر تھوڑا سمجھداری سے کر لو تو یہی آپ کے لیے مٹاپے کو اور بڑھتے ہو وزن کو روکنے میں بہت زیادہ فائدہ من ثابت ہو سکتے ہیں آپ لوگ سوچ رہے ہوگے کہ مفتی صاحب یہ کیا مزاق ہے مزاق نہیں کر رہا میں ہمیں کوئی اپنی طرف سے نہیں بتا رہا یہ ساری باتیں ایکسپارٹس کی لکھی ہوئی ہیں ماہرین کی لکھی ہوئی ہیں جو آج میں آپ لوگوں سے شیئر کرنے جا رہا ہوں گھر کے کاموں کو اگر فورتی کے ساتھ کیے جائے جب بھی آپ کوئی کام گھرگاہ کر رہی ہے تو تھوڑی تیز رفتاری سے کریں فورتی سے کریں یہ نہیں کہ صاحب آپ کے ہاتھ مرے مرے چل رہے ہیں قدم بڑھا رہی ہیں مرے مرے بڑھا رہی ہیں یا صاحب کسی کام کی کہا گیا تو آپ اسی انتظاروں ویٹیں کے چھوٹی والی کر لے گی بڑی والی کر لے گی بلکہ کاموں میں فورتی کی جائے چستی اور فورتی کے ساتھ کام کیے جائیں اور اسپیٹ کے ساتھ کام کیے جائیں آپ کو اگر فرسٹ سے سیکنڈ فلور پر جانا ہے تو یہ نہیں کہ رنگ رنگ کے جا رہے ہیں ارے صاحب یہ کام مجھے ہی ملنے کو رہ گیا تھا تھوڑا اسپیٹ کے ساتھ آ رہی ہیں آپ تو اسپیٹ کے ساتھ یہ نہیں کہ کیسے ہی دن گزر جائے کیا بوال لگ گیا یہ تو گھر کے جو کام ہیں وہ آپ اگر چستی فورتی کے ساتھ کرتی ہیں تو نجانے کتنی کیلوریز ہیں جو آپ کی گھٹی ہیں جلتی ہیں ختم ہوتی ہیں چربی کم ہوتی ہے آپ کی کبھی آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ یہ جو چھتوں پر پنکوں میں دھول لگ جاتی ہے بلب میں دھول لگ جاتی ہے اس کو جب آپ صاف کرتی ہو نا تو اس سے آپ کے ہاتھ کھلتے ہیں مالی جی آپ کر کے صاف کر رہی ہو تو اس سے آپ کے ہاتھ بھی چل رہے ہیں آپ کے پیر بھی چل رہے ہیں اور آپ کی بوڈی موومنٹ کر رہی ہے ہے نا تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک سو نوے فی گھنٹا کی رفتار سے کیلوریز جلتی ہیں اور ایکسپرٹس کیا کہتے ہیں میں تھوڑا سا پڑھ کے سنا دیتا ہوں ایکسپرٹ کہتے ہیں کہ اگر خواتین اپنے پٹھوں میں اکڑن اور تناؤں محسوس کرتی ہیں تو انہیں پورے گھرگی صفائی کرنا چاہیے دھول جھارنا ایک بہترین ورزش ہے اس سے تقریباً ایک سو نوے کیلوریز فی گھنٹا کی رفتار سے جلتی ہیں اس سے نہ صرف آپ کے ہاتھ پاؤں کی ورزش ہوتی ہے بلکہ پیٹ کی بھی ورزش ہوتی ہے خاص طور پر جو پنکھیں ہیں لائٹیں ہیں چھت پر جو چیزیں لگی ہوئی ہیں ان کی صاف صفائی کرنے سے ایک سو نوے دو سو کیلوریز فی گھنٹا کی رفتار سے جلتی ہیں ختم ہوتی ہیں سمجھ رہی ہے بات کو آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ان چیزوں میں بھی اتنا فائدہ ان خواتین کے لیے خاص طور پر چھپا ہوا ہے جو موٹاپے کیا شکار ہیں اور جن کا وزن بڑھ رہا ہے اسی طرح سے فرش کو جھڑنا جھاڑو لے کے آپ جو یہ جھاڑو لگاتی ہو اسی کو اگر چستی اور فرتی کے ساتھ لگایا جائے تو اس سے ہاتھوں کی ورزش ہوتی ہے اور ایکسپرٹ کہتے ہیں کہ تقریباً ایک سو پچانوے کیلوریز فی گھنٹا جلتی ہیں اور جھاڑو لگاتے وقت خواتین کو چاہیے کہ ایک ہاتھ سے نہ لگائیں بلکہ دونوں ہاتھوں کا لیویل برابر رکھیں اس ہاتھ کو بھی یوز کریں اس ہاتھ کو بھی یوز کریں اتنا فائدہ ہے جھاڑو لگانے سے گھر کا پہنچا لگانا پہنچا لگانے کے لیے آج کل تو وہ چیزیں آگئی ہیں کہ وہ ایک چھڑی ہوتی ہے اس کے ساتھ موپ ہوتا ہے اور پہنچا لگا دیے جاتا ہے لیکن ہمارا جو انڈین سٹائل ہے پہنچا لگانے کا پہنچا لگانے کا جو دیسی سٹائل ہے زمین پر بیٹھ کر پہنچا لگانا اس کے بارے میں ماہرین کہتے ہیں کہ یہ جو روایتی انداز ہے ہمارا انڈین سٹائل ہے پہنچا لگانے کا بیٹھ کر اس سے کیا ہوتا ہے پوری باڈی حرکت کرتی ہے پوری باڈی ہمارا ورک کر رہی ہوتی ہے خاص طور پر ہاتھ کلائیاں پیر گھٹنے کمر ہے نا تو اگر آپ اپنا بدن سڈال بنانا چاہتی ہیں ایکسپرٹ کہتے ہیں ماہرین کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ اپنے بدن کو سڈال رکھنا چاہتی ہیں تو آپ کو روایتی انداز میں گھر کا پہنچا لگانا چاہیے اس سے نہ صرف ہاتھ پیر گھٹنوں کی ورزش ہوتی ہے بلکہ جسم کے ہر حصے کی ورزش ہوتی ہے اور آگے لکھتے ہیں کہ اس طرح سے پہنچا لگانے سے تقریباً دو سو چھاسٹھ ٹو ڈبل سکس کیلوریز ایک گھنٹے میں جلتی ہے سوچئے ذرا حسیع مند میرے اوپر یہ ہے ماہرین کی لکھی ہوئی باتیں میں کوئی اپنی طرف سے نہیں بتا رہا ہوں اسی طرح سے گھر کے دوسرے کام ہوتے ہیں جیسے مثال کے دور پر آپ جھک کر کوئی چیز اٹھانی ہے آپ کی المرا ہے تو اس کی سب سے نیچے والی دراز آپ کو اوپن کرنی ہے تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ تھوڑا سا جھک کر کمر کو ٹیڑا کر کے دراز کھولے اور کام شروع کر دیں یہ طریقہ غلط ہے اس سے باڈی کو نقصان پہنچتا ہے بلکہ اگر آپ کو تھوڑی دیر تک کام کرنا ہے دراز کی صفائی فائی کرنی ہے سامان نکلنا ہے تو آپ پورا بیٹھ جاؤ آدمہ جھکو بلکہ پورا بیٹھ جاؤ اور وہ سامان نیچے والی دراز سے نکالو تو جھکنے کے جتنے بھی کام ہیں وہ آپ پورا بیٹھ کر کریں تو اس طرح سے اگر آپ دس بیس بار بھی پورے دن میں بیٹھتی ہیں تیس چالیس بار بھی آپ جھک کر کام کرتی ہیں تو ایکسپرٹ کہتے ہیں کہ اس طرح سے تقریباً ساٹھ سے ڈیور سو کیلوریز فی گھنٹا کی رفتار سے جلتی ہیں ڈیور سو کیلوریز فی گھنٹا کے حضاب سے آپ کی ختم ہوتی ہے سیڑھیوں اترنا کسی کا گھر سیکنڈ فلو پر ہے تین تین منزل پر آپ کے روح میں نیچے آنا پڑتا ہے اوپر جانا پڑتا ہے تو لفٹ تو موجود ہے ہی دیکن لفٹ یوز نہ کر کے اگر آپ سیڑھیوں کے ذریعے اوپر جاتی ہیں اور سیڑھیوں کے ذریعے نیچے آتی ہیں تو یہ ایک بہترین ورزش ہے آپ کی باڈی کو سڈول بنانے میں پرفیکٹ بنانے میں ایک دم فٹ فارٹ رکھنے میں یہ ورزش بہت زبردست ہے آپ جب سیڑھیوں سے اتریں تو تیز رفتار سے اتریں آپ جب سیڑھیوں سے پر چڑھیں تو تیز رفتار سے چڑھیں ماہرین کہتے ہیں کہ تیز رفتار سے سیڑھیوں اترنے چڑھنے سے تقریباً پانچ سو کیلوریز فی گھنٹہ جلتی ہیں اس لیے یہ عمل آپ کے جسم کو سڈول بنانے کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے اگر آپ ورزش کرنے نہیں جا پا رہی ہیں تو روزانہ سیڑھی اتر لو اور اگر سیڑھی اترنے کا موقع نہیں ملتا پھر بھی اتر لو کیونکہ اس سے آپ کی باڈی کو بہت زیادہ فائدہ پہنچتا ہے برتن دھونے دیکھیں گھر کے کام ہو رہے ہیں لیکن یہی گھر کے کام تھوڑا سا فرتی سے ہو جائے چستی سے ہو جائے تو اس سے کیا ہوگا بہت زیادہ آپ کی باڈی کو فائدہ پہنچے گا برتن دھونے کے بارے میں ایکسپرٹ کہتے ہیں کہ بیسے تو آج کل انڈیا میں ڈش واشر کی سہولت موجود ہے لیکن اگر برتن ہاتھ سے دھوئے جائے تو اس کے بہت سارے فائدہ ہیں دو بڑے فائدے تو یہ ہیں ایک فائدہ تو یہ ہے کہ برتن آپ اپنے من کے مطابق دھو سکتے ہیں کہاں زیادہ دھونا ہے کہاں کم دھونا ہے آپ جیسے دھونا چاہتے ہیں ویسے دھو سکتے ہیں دوسرا فائدہ وہ یہ ہے کہ برتن جب خواتین دھوتی ہیں تو ہاتھوں کی ایکسرسائز ہوتی ہے انگلیوں کی بھی ایکسرسائز ہوتی ہے اور کلائے بھی چل رہی ہوتی ہے اور اس سے تقریباً ایک گھنٹے میں اسی سے سو کیلوریز جلتی ہیں بات سمجھ آ رہی ہے اب کپڑے دھونے کے بارے میں ایکسپرٹ کے لکھتے ہیں وہ سنیے گا ایک تو یہ ہے کہ آپ دھو بھی سے کپڑے دھلوائیں یا آپ کہیں اور دھلوائیں لیکن واشنگ مشین بھی موجود ہے تو چلو واشنگ مشین سے آپ دھولو لیکن واشنگ مشین میں دھونے کے بعد کپڑوں کو خود نچوڑیں کپڑوں کو خود پھیلائیں خود رسی پر ڈالیں تھوڑا سا کام کریں تو اس سے کیا ہوگا کہ یہ جو کپڑے آپ نچوڑ رہی ہو تو اس سے باڈی دیکھیں کیا کام ایسے آپ نچوڑ رہی ہو ایسے آپ پھیلارہی ہو تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ بڑی تعداد میں کیلوریز ختم کرنے میں یہ عمل مددگار ثابت ہوتا ہے بات سمجھ جا رہی ہے تو یہ تو میں نے کچھ نمونے آپ لوگوں کے سامنے پیش کی ہیں کیونکہ عام طور پر خواتین یہ شکایت کرتی ہیں کہ کیسے جم جائیں ڈاکٹر نے کہہ دیا ایکسرسائز کرو ڈاکٹر نے کہہ دیا جم کرو اب ہماری بہنیں جو ہے نا وہ سالک پر واکنگ کرتی تو نظر آتی ہیں بھائی واکنگ کرنا ہے وزن کا وزن کم کرنا ہے اس لئے واکنگ کرنا ضروری ہے واکنگ کی جگہ نہیں ہے پھر بھی واکنگ کرنی ہے جم کی جگہ نہیں ہے تو جم کرنا ہے بعض دفعہ گھر میں ہی سامان خواتین مگا لیتی ہیں تو یہ آپ کا ہر کونہ جم بن سکتا ہے اگر آپ تھوڑا سا سمجھداری سے کام کرو پورا گھر کو آپ جم بنا سکتی ہو پورے گھر کے کاموں کو آپ جم میں تبدیل کر سکتی ہو اگر آپ تھوڑا سمجھداری سے کام کرو تو اگر آپ کے وزن بننے کی شکایت ہے آپ کا وزن بڑھ رہا ہے تو یہ چیزوں پر عمل کیجئے یہ ایکسپرٹس اور ماہرین کی بتائی ہوئی چیزیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں اور دوسری اہم بات یہ تو دنیا کے فائدے ہو گئے گھر کے کام کرنے کے آخرت کا فائدہ لگ ہے آخرت کا فائدہ کیا ہے کہ اگر آپ گھر کی صفائی کر رہی ہو نیت یہ ہے کہ اللہ راضی ہوگا اللہ کو صاف چیزیں پسند دیں اسلام میں صفائی آدھ ایمان کہا گیا ہے صفائی ہمیں رکھنا چاہیے آپ خدمت کر رہی ہو تو اس نیت کے ساتھ کر رہی ہو کہ لوگوں کی خدمت کرنا یہ ثواب کا کام ہے عجر کا کام ہے ہزبینڈ کی خدمت کرنا بڑوں کی خدمت کرنا چھوٹوں کی خدمت کرنا یہ سب ثواب کے کام ہیں خدمت سے خدا ملتا ہے آپ نے سنا ہوگا تو آپ گھر کے کام اگر اس نیت کے ساتھ کر رہی ہو کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم ہے اس پر عجر ملتا ہے تو عجر بھی ملے گا تو دیکھئے دونوں ہاتھوں میں لڈو ہیں آخرت میں عجر اور دنیا میں باڈی کو فائدہ مل رہے تو یہ ساری چیزوں پر آپ عمل کر سکتی ہیں کوئی زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے ان کاموں میں آپ کام کیجئے انشاءاللہ بڑا فائدہ ملے گا اس کلپ کو شیئر کریں اور کمینڈ کر کے بتائیے گا آپ کو یہ کلپ کیسی لگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ